کونٹانی ہور میں کاروبار کرنا موت کو دعوت دینے کے مدرادف ہے کونٹانی ہور میں کام کرنے والوں پر کوسٹ کارٹ کی طرف سے آئی روز سپیڈ بورٹ چڑھا دینا معمول بن گیا ہے ایس ایس پر گھو آدھر کیپٹرین ڈیٹائیٹ زویب موسین کی زیرے صدارت کرائم و سیکیورٹی اجلاس مرکد ہوا اجلاس میں رمضان المبارک و عید الفطر کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات و جرائم کے روک تھام کے حوالے سے اہم فیس لے گنز کے سمندری حدود میں ڈیزل بردار لانچ میں آگ بڑک اٹھی آگ اس وقت بڑک اٹھی جب لانچ کھلے سمندر میں ڈیزل لوٹ کر رہا تھا ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے بان پبلک سکول گواظر او سکول او بسنس اینڈ لیڈرشیف کونٹیکٹ 033333439361 گواظر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامیک بینک پہ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بک کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامیک بینک بہا برکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم مکوران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک دیگواؤدر پوست میں خوش آمدیت میں ہوں افروز مگل دن بر کا حوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائیلائٹس پر کونٹانی ہور میں کاروبار کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے کونٹانی ہور میں کام کرنے والوں پر کوسٹ کارٹ کی طرف سے آئے روز سپیڈ بورڈ چڑھا دینا معمول بن گیا ہے گودھ کے روز پاکستان کوسٹ کارٹ کے سپیڈ بورڈ نے کونٹانی ہور میں سپیڈ بورڈ پر پھر سے چڑھا دیا جس کے نتیجے میں یہ بات کے لیے آئی ہی جانزیب نامی ناکودہ بے ہوش ہو گیا جسے تی بی مداد دینے کے لیے گواہدر منتقل کر دیا گیا جبکہ جمعیرات کے روز پاکستان کوسٹ کارٹ کے اہلکار نے اپنے منپسند سپیڈ بورڈز کو رولز وائلیشن کرانے میں مدد کی کونٹانی ہور کے کاروباری حضرات کائیروز کاروبار پر بندش سے کونٹانی ہور میں کام کرنے والے مزدور و تاجر پریشان ہیں انہوں نے کونٹانی ہور کمیٹی وزیلے انتظامیہ سے ایکشن لینے کی اپلی کرتی پاکستان نیوی کا دیگر سمندری فورسز کے ساتھ سمندر میں مشتر کا انصادات منشیات آپریشن آپریشن کے دوران پندرہ سو کلو گرام منشیات زبط کی گئی زبط شدہ منشیات کو انٹی نارکوٹکس فورس حکام کے سپرد کر دیا گیا منشیات کے خلاف آپریشن جوائنٹ میری ٹائم انفورمیشن اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کے ذریعے انٹیلیجنس کی معلومات پر کیا گیا ایس ایس پی گوادر کیپٹن ڈیٹائرز ویب موسین کی زیر صدارت کرائم و سیکیورٹی اجلاس منعکد ہوا اجلاس میں ایس ڈی پی اوز اور ایس ای چوز نے شرکت کی اجلاس میں رمضان المبارک و عید الفطر کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات پر جرائم کے روک تھام کے حوالے سے اہم فیصلے اجلاس میں ایس ایس پی گوادر نے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ای چوز کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مساجد اور جن مقامات پر نماز سے تراوی ادا کی جا رہی ہے ان عبادت گاہوں کے سیکیورٹی کو یقینی بنانے جرائم پر کابو پانے کے لیے سختی سے اپنا کردار ادا کریں تاکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے کیپٹن ڈیٹائرز ویب موسین نے اجلاس میں تاقید کی کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا گنز کے سمندری حدود میں ڈیزل بردار لانچ میں آگ بڑک اٹھی آگ اس وقت بڑک اٹھی جب لانچ کھلے سمندر میں ڈیزل لوٹ کر رہا تھا آگ بڑکنے سے لانچ میں سوار سربندن کے رہائشی وسیم بلد سلیم آگ کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہو گیا زخمی افراد کو تیبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا دو آدر میں بارش متاثرین کے لیے ملکی و گیر ملکی امداد کی آمد کا سلسلہ جاری گوادر کے متاثرین اب تک امدادی سامان سے مستفیض نہ ہو سکے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز سعودی عرب کی جانب سے گوادر متاثرین کے لیے امدادی سامان کی کھیپ گوادر پہنچ گئی سعودی عرب حکام کا جلے انتظامیہ پر ادم اعتماد کا اظہار سعودی حکام نے امدادی سامان گوادر پہنچنے پر سرکاری ویرہاؤس کے بجائے پرائیوٹ گھر میں رکھ کر خود اپنی نگرانی میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا پانچ کلومیٹر پہ محیط گوادر شہر سے نکاسی آب نہ ہو سکا گوادر میں توفانی بارشوں کو گزرے کئی دن بیٹھ گئے سرکاری مشینری نکاسی آب میں ناکام رہی اب تک کئی علاقوں میں بارش کا پانی کھڑا ہے رمزان المبارک میں عبادت گاہوں سے بھی پانی کے نکاسی ممکن نہ ہو سکی گوادر میں خزرہ مسجد عثمانیہ مسجد سمیت دیگر مساجد و علاقوں سے بھی ناکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے نمازیوں اور اہل علاقوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پسنی میں مٹی تلے دبے روڈز اور گزرگاہوں کی صفائی کا عمل شروع چیئرمن میرنور احمد کلمتی اور وائس چیئرمن فہم جوہر کی خصوص ہدایات پر میوسپل کمیٹی کے عملے نے مٹی تلے دبے روڈز اور اہم گزرگاہوں کی صفائی اور سترائی کا کام شروع کر دیا گیا وائس چیئرمن بسنی فہم جوہر کا کونسلوران کے ساتھ بازار کا دورہ اشیاء کھردنوش کی قیمتیں معلوم کی اس موقع پر وائس چیئرمن فہم جوہر کا کہنا تھا کہ ایک ہی بازار میں مختلف جگہوں پر مختلف ریٹ چل رہے ہیں جو کہ بائیس شرم کا مقام ہے وائس چیئرمن بین کا کہنا تھا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے داروں کو ریلیف دینے کے بجائے انہیں دکاندار دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ان گرہ فروشوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایس ایس پی کو آدھر کیرپرن ریٹائر زویب موسن کی ہدایات پر پسنی پولیس کا منشیات فروش و جرائم پشہ افراد کے خلاف کاروائی کاروائی میں وارڈ نمبر پانچ کے رہائشی ملزم ناصر ولد نظام کی قبضے سے منشیات برامت کر کے گرفتار کر لیا گیا جبکہ پسنی پولیس نے ایک اور کاروائی کرتے ہوئے چوروں کے خلاف کاروائی کی کاروائی کے دوران کراچی حال پسنی کے رہائشی ملزم زہیر ولد ضمیر کو چوری کی کیس میں گرفتار کیا اور ان کی قبضے سے چور شدہ سامان برامت کر لیا پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی گوادر کے دہی علاقوں میں پانی کی قلت اروج پر عالمی شہرت یافتہ زلہ گوادر کے دہی علاقوں میں لوگ مزیر سہت گدلہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے زلہ گوادر کے رہائشی صاف پانی کے حصول میں دسیوں کلومیٹر دے کر کے سرگردہ نظر آتے ہیں واضح رہے کہ اس وقت گوادر کی تحصیل پسنی جیونی سمیت دیگر علاقوں کو شدید پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نے حضب روایت افطار دسترخان لگا دیا سید ہاشمی ایوینیو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چوک پہے رمضان مبارک کے تیسرے روز میں بھی افطار دسترخان لگا کرے سیکڑوں روزے داروں کو افطار کرائے گئی ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن منتظمین نے ماہ سیام میں افطار دسترخان کے ساتھ ساتھ زورت مندوں میں راشن و عید کے کپڑے بھی تقسیم کرنے کا اعلان کیا اور میر عبدالگفور کلمتی ویلفر ٹرسٹ کے تعاون سے سولما آل بلوچ وارڈ فوٹبال ٹورنمیٹ کا افتتہ کر دیا گیا افتتہ ٹرسٹ کے چیئرمنڈ میر عرشد کلمتی نے بال کو کیک لگا کر کیا افتتہ کے موقع پر میر عرشد کلمتی کی ہمرا علاقہ کانسلر شیئے گوس بکش ٹرسٹ کے ڈالیکٹر علی آقیب اور علاقہ موتبرین موجود رہے تارنمیٹ کے افتتہ کے موقع پر بلوچ وارڈ کے فوٹسال گراؤنڈ کو مرہوم وحید داؤت کے نام سے منصوب کرنے کا بھی اعلان کر دیا افتتہ ہی میچ شمبے سمائل فوٹبال ٹیم اور زید اسٹار فوٹبال ٹیم کے مابین کے لگیا میچ شمبے اسٹار فوٹبال ٹیم نے پانچ گول سے جیت لیا ناؤزین گیتھی زلہ بھر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھت رہی ہیں دیکھو آدھر پوسٹ ٹی جی پی پر مزید خبروں کے لئے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ فیس بک ایکس اسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر دیکھو آدھر پوسٹ کو فولو کریں افروز مغل اور ٹی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی